بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی جو آپ لیے ویکنسیز لے کر رہے ہیں وہ ہیں دپارٹمنٹ آف ہیلتھ گلگت بلکستان اس میں کافی سیکڑوں کے دات میں ویکنسیز رہی ہیں میل اور فیمیل اس میں دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کا مکمل دکھاکار کیا ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں سمجھا ہوں گا اپنی ویڈیو پینٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ خود اس میں اپلائے کر سکیں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل لابنیہ بھی سبسکرائب کر دیں بیل ایک کنی بریس کر دیں تاکہ میری آنے والے جو نئی جاب کی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتا ہے تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے جاب کی جو ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس میں اپلائے کا طریقہ بھی سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان ڈریکٹریٹ آف ہیل سرویسید بلتستان ریجنز کردو آسانیاں خالی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جونئر ٹیکنیشن پیتھالوجی ہے جونئر ٹیکنیشن ریڈیولوجی ہے اس کے بعد جونئر ٹیکنیشن ڈینٹل ہے جونئر ٹیکنیشن سرجری اوٹی ہے اس کے بعد جونئر میڈیکل ٹیکنیشن ہے اس کے بعد جونئر ٹیکنیشن ایم سی ایچ یا ایل ایچ بی ہے هي کھم چھیک ہے اس کے بعد عملہ جنوری تکنیشن ہے جی امونائزیشن آئی سی یو تکنیشن میڈیکل تکنیشن ایمارائی سیٹی اسکین ہے جنور کریالوجی تکنیشن اس کے بعد ہبا بھی دیکھ رہا بھی ہے اللہ ہم دیکھسم آئی جنور انٹیری سی سی آئی جنر تکنیشن ہے ڈی وی لیب تکنیشن ہے اس کے بعد س پیس پوسٹ آف آر ایس ڈی ایچ کیو ہسپیٹلز کردو ٹھیک ہے یہ ان کی وکنسیز ہیں اس کے بعد ڈی ایچ کیو کپلو اس کی وکنسیز ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ون بائی ون جو ہے وہ وکنسیز کی ڈیٹیل سمجھاؤں گا ٹھیک ہے جی تو اپنے ویڈیو کو جو ہے وہ بس دیان سے دیکھنا ہے سب سے پہلی جو وکنسی ہے جونیر ٹیکنیشن پیتھالوجی کی اس کا گریڈ ہوتا ہے نائن ٹھیک ہے اس میں پلیس آپ پوسٹ جو ہے وہ جو ڈی ایچ کی دی ایچ او اسپیٹل وغیرہ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے نام لکھے ہوئے سارے ٹھیک ہے کتنی کتنی پوسٹیں ہیں کس کس اسپیٹل کی ٹھیک ہے وہ آگے یہاں پر منشن ہے ٹھیک ہے ٹوٹل آٹھ سیٹیں ہیں جونیر ٹیکنیشن پیتھالوجی کی ٹھیک ہے اس میں دومیسائل جہاں وہ یہاں پر سامنے میں لکھے ہوئے ہیں کہ گانچی، سکردو، شگر ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں آپ کی تعلیم جو ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے اور ایچ کی جو میکسیمم لیمٹ ہے وہ ہے ٹھیک ہے ایک ٹالی سال کی ایچ کی لیمٹ میکسیمم آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اس سے اوپر نہ ہو اس سے کم ہو اس کے بعد جونیر ٹیکنیشن ریڈیالوجی کی جو ہے وہ گریڈ نو ہوتا ہے اسی طرح سے اس میں ٹوٹل آٹھ سیٹیں ہیں جو ہے وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کس کس اسٹرک مزیمیز کے ریکوائرڈ ہیں اس میں بھی آپ کی تعلیم میٹرک ہونی چاہیے اور جو ایچ کی لیمٹ اس میں بھی ٹھیک ہے اس کے بعد جونیر ٹیکنیشن ڈینٹل ہے اس کا گریڈ بھی نائن ہوتا ہے اس میں ٹوٹل چار سیٹیں ہیں گانچی، بلدستان، کردوڑو مسائل کے جو افراد ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں تعلیم آپ کی میٹرک ہے اور ایچ کی جو لیمٹ ہے وہ ہے اکتاریس سال ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جونیر ٹیکنیشن سجری یا او ٹی ہے اس میں بھی جو ہے ٹوٹل تیرہ سیٹیں ہیں گانچی، بلدستان، شگر، کامون ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کی تعلیم میٹرک کے جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے اور ایچ کی لیمٹ ہے فورٹی وان ایئرز ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ویکنسی ہے جی وہ ہے جونیر میڈیکل ٹیکنیشن جے ایم ٹی اس کا گریڈ ہوتا ہے نائن اس میں جو ہے وہ سیٹس سکسی تھری سیٹیں ٹوٹل ہیں ٹھیک ہے تریسٹ سیٹیں ہیں جس میں سے میں آپ کو بتاتیتا ہوں ستائی سیٹیں ہیں کامون کی آٹھ سیٹیں ہیں شگر کی ساتھ سکردو کس گانچے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی تعلیم آپ کی جو ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے اور ایچ کی لیمٹ اس میں پورٹی وان ایئرز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جونیر ٹیکنیشن ایم سی ایچ یا ایل ایچ وی اس کا گریڈ ہے نائن اس میں جو ہے وہ فیفٹی ایٹ ایٹ سیٹس ہیں اٹھاون سیٹیں ہیں اس میں اس میں سے اٹھارا سیٹیں ہیں گانچی ٹھیک ہے اس کے بعد ہیں جی کھپلو کی جو ہیں وہ تین گانچی کی میں آتی ہیں اس کے بعد تین چار بلتستان کی ہیں گیارہ سکردو کی پانچ شگر کی سترہ خاموں کی ہیں توٹل ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس ایل ایچ وی کی ڈپلوما ہوننا چاہیے ٹھیک ہے پلاس میٹرک ساتھ تعلیم آپ کی ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی ایچ اس کے بعد جو نیکسٹ ویکنسی ہے وہ ہے جونیر ٹیکنیشن ایمونیزیشن اس کا گریڈ ہوتا ہے نائن اس میں ٹوٹل چار سیٹے ہیں جی گانچی سے آپ اپلے کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کی تعلیم میٹرک ہے اور ایچ کی لیمٹ سیم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی آئی سی یو ٹیکنیشن اس میں ٹوٹل پوائنٹ سیٹے ہیں گانچی بلتستان شگر سے آپ اپلے کر سکتے ہیں اس میں بھی تعلیم میٹرک اور ایچ کی لیمٹ سیم ہے اس کے بعد میڈیگر ٹیکنیشن ایم آرائی یا سیٹی سکین یو ایس جی اس میں چار سیٹے ہیں گانچی بلتستان شگر کامونگ سے آپ اپلے کر سکتے ہیں اور میٹرک تعلیم ہے اس میں بھی ریکوائیڈ اور ایچ کی لیمٹ ہے فورٹی ون اس کے بعد جونیر ریڈیالوجی ٹیکنیشن ہے اس کی جو ہے وہ سکردو سے ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے اور ایچ کی لیمٹ ہے وہ فورٹی ون اس کے بعد ہے جی الیکٹرو میڈیکل ٹیکنیشن اس کی تین سیٹے ہیں گانچی اور بلتستان سے آپ لوگ اپلے کر سکتے ہیں تعلیم اس میں بھی میٹرک ہے اور ایچ کیلیمٹ فورٹی ون ہی ہے صبح جونیر انتیسیسیہ ٹیکنیشن یہ جو ہے وہ ایک سیٹ ہے بلتستان سے ٹھیک ہے میسکیارچ کی ہوا ہسپیٹل سکردو کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں پر مزید ڈیٹیل خود پڑھ سکتے ہیں کہ کس کس ہسپیٹل کی جو ہے وہ جاب ہسپیٹل کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ کس کس ہسپیٹل کی کتنی کتنی میکنسیس ہیں اچھا اس کے بعد ہے جی جونیر ٹی بی لیب ٹیکنیشن اس کی بھی تین سیٹے ہیں سکردو سے آپ لوگ اپلے کر سکتے ہیں ایچ کیلیمٹس میں بھی فورٹی ون ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ایس پی ایس پوسٹ آف آر ایچ کیو ہسپیٹل سکردو ٹھیک ہے اب جو ہے وہ یہ ایس پی ایس پوسٹ آر ایچ کیو ہسپیٹل کے لیے سکردو کے لیے اب اس میں جو ہے وہ یہاں پر سیلری بھی لکھی بھی ہے کہ چالیس ہزار ہے کسی کی تیس ہے پچیس ہزار ہے ٹھیک ہے سولہ ہزار تک ہے بیس ہزار بھی ہے ٹھیک ہے میں اس کے وہ اپنے سکیل کے حساب سے ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹل جو ہے وہ بتا دیتا ہوں اس میں جو سب سے پہلی ہے وہ ہے اکسیجن جنریشن پلانٹ سپروائزر اس کی سیلری اس میں ایک سیٹ ہے تعلیم یہاں پر مینشن ہے کہ بی ای میکنیکل انجینئر ہونا چاہیے ایج کی لیمٹ فورٹی وان ہے یہ سب میں سیم ہے ٹھیک ہے اور ڈومی سیل آپ سب کا جیس میں بلتستان کا لکھا ہوئے اس کے بعد سولور آپریٹر کی جو ہے وہ ایک ویکنسی ہے تیس ہزار سیلری پاروانت ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کی ایس پیرنس ہونے چاہیے سولور آپریٹر میں اس کے دوری ہے اس کے بعد جے ای ایم ٹی کی ایک سیٹ ہے پچیس ہزار سیلری ہے تعلیم میںٹرک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد باقی ایج اور ڈومی سیل سیم ہے اس کے بعد جونئر میڈیکل ٹیکنیشن ایم اینڈ اف ٹھیک ہے اس میں ایو ایف کا مطلب ہے وہ اے Mack rag acよ اے ایف کا مطلب مال اور فیمل پچیس ہزار سیلری اس میں خیصل کیا ہے تعلیم آپ کی میںٹرک ہونی جائے پچیس ہزار سیلری تعلیم میٹرک ہے اس کے بعد آئے اس کے بعد ہے انیسج کی جو ایک پچس ہزار سیلری ہوگی ایک سیٹ ہے میٹرک تعلیم ICU TE aí deg کی تین sap ہیں شلری پچیس ہزار ہے تعلیم ہے میٹرک اسے طرح سے LHV کی بھی دو سیٹے ہیں بچیس ہزار ہے کے لوگاں ہونا چاہیے اسے بات انڈروس کوپی ہے اس میں ایک سیٹ ہے فدلی میں میٹرک سیلری سیم ہیں پچیس لیب ٹیکنیشن کی دو سیٹے ہیں تعلیم میٹرک سیلری پتچیس ہے جونیر اوٹی ٹیکنیشن پچیس هزار سیلری ہے دو سیٹے ہیں جنزی سالnaire ہے مسید ہیں اس کا بات اوزیجن جنرلیشن پلانٹ اپ اور ریٹر دو ویکنسید ہیں ڈی اے ای الیکٹریکل یا میکنیکل کیا ہوا آپ نے اور سیلری سیلری اس میں بیس ہزار ہے اس کے بعد اکسیجن جنیشن پلانٹ ہیلپر سولہ ہزار سیللی تین جو ہے اس میں ویکنسیز ہیں تعلیم آنے چاہے آپ کے پاس میڈل ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے جی ایس پی ایس پوسٹ آف ڈی ایچ کیو خپلو کی ٹھیک ہے خپلو میں جو ہے وہ آپ کی جونئر میڈیکل ٹیکنیشن اس میں پچیس ہزار سیللی ہے چھ سیٹے ہیں تعلیم میٹرک ہے ٹھیک ہے اور فوٹی ون جو ہے وہ اچھ کلی ون میکسیمم ہے اور یہ ٹھیک سیل کے بعد سب میں گانچی کا ہونے چاہیے اس کے بعد ہے جی جی ٹی سرجری ایک سیٹ ہے پچیس ہزار سیللی تعلیم جو ہے سب میں میٹرک ہے نیچے تک ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی ٹی پیتھالوجی پچیس ہزار سیللی ایک سیٹ ہے جی ٹی بلڈ پچیس ہزار سیللی ہے ٹھیک ہے ایک سیٹ ہے جی ٹی ریڈیالوجی جو ہے وہ اس کی بھی سیم ہے جی ٹی ڈینٹل کی بھی سیم ہے جیٹی ایم این سی ایچ کی بھی دو سیٹیں ہیں اس میں تعلیم جو آپ کی ال ایچ بی کا ڈیبلومان ہے چاہیے سیل دی پچیس ادار ہے ایسی جی ٹیکنیشن کی بھی ایک سیٹ ہے تعلیم میٹرک اور پچیس ادار سیل دی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ سائی جو وقنسیز کی ڈیل تھی میں نے آپ کو سمجھائیے اب اس میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کی کیا ڈیٹ ہے لاسٹ اور طریقہ کا کیا ہے میں آپ کو سارا بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ انٹرسٹیڈ کینڈیڈیٹس کین اپلائی فر سمیشن آف آن لائن اپلیکیشن ریجسٹیشن آن ایٹی سی ڈاٹ ایچ ای سی ڈاٹ جی او وی ویڈن تھرٹی دیز آفٹر پبلش آف دس ایڈورٹائزمنٹ ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس اپلائی کی جو لاسٹ ڈیٹا ہے وہ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگلا مہت جو ہے جون 6 جون ڈو ہزار ٹی صدق آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آج یہ دس مئی تو چھ جون دو ہزار ٹی صدق آپ کے پاس ریم ہے اس میں آن لائن اپلائی کرériہ Rapid ایچ ای سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے اس ویڈسیٹ بھی آپ نے اس سے پہ آن لائن اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس سکا ڈیمو بھی دے دیتا ہوں کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے باقی اس میں جو ہے وہ آپ کی یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ فیزیکل ٹیسٹ کی فیس ہوگی آپ کی وان تھاؤزنڈ جو کہ ڈیپوزٹ ہوگی اس اکاؤنٹ میں ایچ بی ایل گئی اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے بینک حبیب ٹھیک ہے اس کے بعد باقی جو ہے وہ اس میں کوئی دیٹل خاص نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر لکھا ہوئے کہ it is mandated to bring original applications copy of paid fee چلان on the test day along with the original cnse or original passport and roll number slip ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو بتا جا رہا ہے کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس original جو ہے وہ copy ہونے چاہیے فیس چلان کی اور اپنے تمام original documents ہونے چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور باقی جو ہے وہ اس میں آپ کے پاس roll number slip بھی ہونے چاہیے جو کی ایٹی سے سے آپ کو issue ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے ہم آپ کو website پہ لے گی جلتا ہوں جہاں سے آپ نے اس کو apply کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں etc.hec.gov.p کے اس website بھی آپ نے جانا ہے تو اس website پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوئے government of gb ڈیریکٹریٹ آف ہیلتھ سرورسز بگتستان ریجنس کردو ٹھیک ہے آپ اس پہ جب click کریں گے تو یہ details آپ کے سامنے open ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کے سامنے vacancies جو announce کی گئی ہیں ٹھیک ہے وہ ساری کی ساری یہاں پر mention ہے تو اگر آپ اس کی ایڈیٹائزمنٹ ڈولور کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سامنے دیکھ سکتے ہیں کلک کرنا ہے اور اگر آپ نے فار آن لائن اپلیکیشن کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جب میں نے آن لائن اپلائے پہ کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن فارم جو ہے سامنے میرے open ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنی پیلج ہے وہ سیلیک کرنا ہے ٹائٹل کے آپ مسٹر ہیں انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں یا فی میل ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنی مزی سے جو بھی سیلیک کرنا چاہتے ہیں وہ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا نام آپ کا جائے گا مارچ ہے اس ٹیٹس آپ کا جائے گا آپ میریڈ ہیں سنگل ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جنڈر سیلیک کریں آپ میل ہیں فی میل ہیں ٹرانس جنڈر ہیں دین اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ یہاں پر ڈیٹ آب برت آ جائے گی فارد انفرمیشن آئے گی پوسٹل ایڈریس انفرمیشن یہاں پہ آپ کی نیشنلٹی آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ جو نیکس پر جائیں گے ٹھیک ہے تو میس کے اب میں نے یہ چیزیں فیلپ نہیں کی تو ابھی میں نیشن جاستا آپ نے جو ہے وہ یہ کمپلیٹ فیلپ کرنی ہے میس کے آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کی پرسنل فرمیشن آئے گی اور یہاں پر آپ کی اپلیکیشن فارم کی میس کے آپ کی تعلیمی جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ سیکنڈ بس میس کے دو سٹیپس ہیں اور آپ ڈی انڈ جا کے اپلائی جو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگ خود جائس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر اس حالے سے پھر بھی کسی کو کوئی ایشیو اس ویڈے میں کچھ چیز آپ کو نہ سمجھا رہی ہو تو آپ مجھے اس ویڈے کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو مزید بھی گائٹ کر دوں گا اور امید کہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈے کو لائک کر دیں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈے میں آپ کی خدمت نبارہ حاضر ہوں گا تب تک لیم جنہیں اجازت اللہ حافظ